سپین کے صوبائی پارلیمنٹ کے انتخابات میں کتالونیا کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی نے پاکستانی نجاد علی رشید بٹ کو اپنا امیدوار نامزد کر دیا ہے جی اور اس کے نمائندے شفقت رزا رپورٹ کر رہے ہیں سپین کے صوبہ کتالونیا میں صوبائی پارلیمنٹ کی انتخابی مہم زوروں پر ہے چودہ فروری کو ہونے والے انتخابات میں کتالونیا کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی سیوتا دانس نے پاکستانی نیاد علی رشید بٹ کو اپنا امید وار نامزد کیا ہے جبکہ اور کسی بھی پارٹی نے پاکستانیوں کو اس بار ٹکٹ نہیں دیا اس سے پہلے اسی سیاسی پارٹی کی طرف سے پاکستانی نیاد تاہر رفی بطور کونسلر منتخب ہو کر اپنی خدمات سارانجام دے رہے ہیں میں واحد پاکستانی ہوں جسے سیوتا دانس جماعت جو کتالونیا کی سب سے بڑی جماعت ہے انہوں نے کونسلر منتخب کیا ہے بارسما کی ملسپر کمیٹی کے لیے اور میں پاکستانیوں کی آواز لے کر یہاں کے ادارت پک پہنچا ہوں امید وار ممبر صوبائی پارلیمنٹ علی رشید بٹ نے پاکستانی کمیٹی کو اپیل کرتے ہوئے کہا کہ وہ چودہ فروری کو زمداری کے ساتھ اپنے ووٹ ضرور کاسٹ کریں کیونکہ جب ہم اپنا حق کے رائدہ ہی استعمال کریں گے تو مقامی کمیٹی ہمارے وجود کو تسلیم کرے گی اور ہمارے حقوق کی آواز مزید مضبوط ہوگی پاکستانی کمیٹی کے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ یہاں کی سب سے بڑی سیاسی جماعت نے مجھے پارلیمنٹ ممبر کے لیے چوز کیا ہے مسئلہ ہار جیت کا نہیں ہے پاکستانی کمیٹی کے وجود کو یہاں تسلیم کر لیا گیا ہے بارسلونہ میں جس طرح ایک پاکستانی اس وقت کانسلر کی خدمات سر انجام دے رہا ہے پاکستانی کمیٹی کو امید ہے کہ ہمارا ممبر پارلیمنٹ بھی نامزد ہونا ایک طرح سے پورے پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے کیونکہ جب ہمارا ممبر جیت کر پارلیمنٹ میں بیٹھے گا تو ہمارے حقوق کی آواز مزید مضبوط اور فعل ہوگی کیمرامین سید گلزار کے ساتھ شفقت علی رضا جیو نیوز بارسلونہ سپی